ویڈیو کو پورا دیکھنا ضرور تو چلیے بنا ٹامشکی موووی کی شروعات میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک میلہ چل رہا ہوتا ہے اس میلے میں اس گاؤں کے کافی سارے لوگ آئے ہوتے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے گاؤں میں بیزی ہوتے ہیں انجوائے کرنے لگتے ہیں واہ دوسری طرف یہ ایک بندہ ایک کرنٹ کے پول کو کٹ رہا ہوتا ہے تب ہی اس بندے کے پاس ایک اور بندہ آتا ہے وہ بندہ اس پول کٹنے والے بندے کو چاخو سے سٹیپ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد یہ بندہ خود اس کرنٹ کے پول کو گھرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کیونکہ یہ پول آلیڈی آدھا کٹا ہوتا ہے فائنلی جب یہ کرنٹ پول نیچے گر جاتا ہے اس کی تار اس میلے سے گزرنے لگتی ہے جس کے ویسے میلے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں اس تار کی کٹنے کی وجہ سے مطلب یہ سب کچھ ویتن سیکنڈ میں ہو جاتا ہے جھٹکے میں سارا گاؤں سمشان گھاٹ بن جاتا ہے یہ ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوتا بچے بوڑے عورتیں سارے لوگ مارے جاتے ہیں اس کے بعد سین بہت ساروں مار شفٹ ہوتا ہے نینہ نام کے ایک گھنڈے کے پاس تین لوگ کام کرتے رہتے ہیں کالی گجہ شنکر فیلحال یہ تینوں کامینے بن کر کامینی نام کے ایک سائیکیٹریس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ایکچولی نینہ نے ان تینوں کو یہاں پر کامینی کو کنیاب کرنے کے لیے بھیجا کچھ دنوں پہلے نینہ کے ہی ایک بندہ منی کامینی کے پاس آیا تھا اب وہ نظر نہیں آ رہا اس کے بارے میں وہ پوچھنے لگتے ہیں یہ جاننے کے بعد کامینی ان تنوں سے بھاگنے لگتی ہے اسی بھاگم بھاگی میں اتفاق سے کالی کامینی کو چھت سے نیچے گرہ کر مار دیتا ہے لیکن جب یہ تینوں دوبارہ نیچے جاتے ہیں تو کامینی مری نہیں ہوتی زندگی ہی ہوتی ہے تب یہ وہاں پر نینہ کے پاس کام کرنے والا پنڈم بلم نام کا ایک بندہ آ کر کامینی کو کنیاب کر لے جاتا ہے اور ایچولی نینہ ایک بہتی بڑا آدمی ہوتا ہے نینہ کالی گجہ اور شنگر کو وارننگ دینے لگتا ہے ایچولی ان تینوں کا ایک اور فرنڈ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کرن بات یہ تھی کہ ان چاروں نے مل کر نینہ کا ہی مال لے کر نینہ کو بیچا مطلب نینہ کو دھوکا دیا اور کرن نے وہ پیسے منی نام کے ایک بندے کو دیا اب فیلحال منی نظر نہیں آ رہا جب سے وہ ڈاکٹر کامینی کے پاس گیا سو نینہ ان تینوں کو وارننگ دینے لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میرے پیسے مجھے لوٹانا ہوگا ورنہ تم چاروں کی تو خائر نہیں اس طرف کرن شویتہ نام کی ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد جب پہلی رات آتی ہے ان کے بیڈروم میں کالی گجہ شنگر آ جاتے ہیں نینہ نے ان تینوں کو جو وارننگ دیا یہ ساری باتیں کرن کو بتاتے ہیں ایشولی کرن نینہ سے کچھ پیسے ہڑپ کر اپنی لائف سیڈل کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ پیسے منی کے پاس ہے منی کہاں پر ہے پتا نہیں یہ ساری بات سننے کے بعد شویتہ ان چاروں کو ایک آئیڈیا دیتی ہے کیا اب یہ بھی تم لوگ نے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر کے لائے ہونا دوبارہ تم لوگ اس لڑکی کو نینہ کے پاس سے کڈنیپ کر لو اس لڑکی کے گھر والوں سے کچھ پیسے ڈیمینڈ کر کے نینہ کو دے دو تو شویتہ کا آئیڈیا اچھا ہونے پر یہ سارے لوگ اس آئیڈیا پر فالو کرنے لگتے ہیں دوسرے دن یہ تینوں لوگ ایک گاڑی کا انتظام کرتے ہیں جس لیک وین ٹائپ اور جب کرن گجہ سے ماس کے بارے میں پوچھتا ہے تو گجہ اپنے چٹی سے پلاسٹک کور نکال کر پہننے کے لئے کہتا ہے جو بھی ہو ان لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا وہی پلاسٹک کور پہن کر نینہ کی پیس پر جاتے ہیں کامین کو گرنیاب کرنے کے لئے لیکن نینہ کے آدمی ان لوگوں کے آوازیں سن کر ان تینوں کو پہچان لیتے ہیں اس طرف جب ایک کونسٹیبل اپنے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ کونسٹیبل شنگر کو دیتا ہے جو پلاسٹک کور پہن کر عجیب سی حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ کونسٹیبل شنگر سے زیادہ پوچھتاش کرنے پر گاڑی کے پیچھے لے جا کر اس کے سر پہ وار کر کے اسے اپنی گاڑی میں ڈال لیتا ہے اس طرف نینہ کے آدمیوں کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ کرن کے پاس ڈبلیکیٹ گن ہے کرن کی گینگ سے نہیں ڈڑتے لیکن تب یہ وہاں پر شویتہ پولیس کا ڈس پہن کر آتی ہے خرد جو بھی ہو ان سارے لوگوں کو چکمہ دے کر کرن کے گینگ کامینی کو کڈناپ کر لیتے ہیں خرد تھوڑ دور آنے کے بعد کرن مانی کی فوٹو دکھا کر کامینی سے پوشن لگتا ہے کہ یہ بندہ تمہارے پاس آیا کہاں پر ہے یہ کامینی کہنے لگتی ہے کہ یہ تو میرا پیشنٹ ہے چار دن پہلے آیا تھا پتہ نہیں آج کل کیوں نہیں آ رہا اور ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی خزانے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارا خزانہ کسی گاؤں میں چھپا ہے وہ اس گاؤں جانے والا ہے آخری بار کسی لینڈنیڈ نمبر سے مجھے کال کیا سو کیرن کی گینگ اس لینڈنیڈ نمبر کا آڈرس پتا کر کے اس گاؤں جانے لگتے ہیں سارے کے سارے لوگ جنڈنی کے دوران ایک گانہ وغیرہ چلتا ہے ہر بہتی لمبی جنڈنی کرنے کے بعد فانیلی یہ سارے لوگ اس گاؤں پہنچ جاتے ہیں گاؤں میں آنے کے بعد یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے سارے لوگ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں مطلب یہ گھر میں کسی کی موت ہوچکی ہوتی ہے تو دوسرے گھر میں کسی کی شادی تیسرے گھر میں کوئی لڑکی میچور اس کے بعد گجہ اپنے فون میں کچھ لوگوں کو ایک گھر کا آڈرس پوچھنے لگتا ہے تو یہ لوگ گھر کا آڈرس بتانے کے وجہے پہلیاں بجانے لگتے ہیں اور ایسا فیل کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار ایک فون کو دیکھا مطلب ایک عجوبے کو دیکھا خیر اور تھوڑ دور جانے پر ایک لڑکی کچھ بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اس لڑکی سے اس گھر کا آڈرس پوچھنے پر یہ لڑکی ان لوگوں کو اس گھر کا آڈرس بتا دیتی ہے اس طرف جب کرن سائٹ میں ہو کر سوسو کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک پاگل بندہ آتا ہے کرن کے ننو کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے واہ واہ آس تو مجھے بہتی اچھا خانہ ملے گا تیسٹی تیسٹی خانہ ایسا کہتے ہوئے وہ پاگل کرن کا پکڑنے لگتا ہے مطلب ہاتھ جیسے تیسے یہ سارے لوگ اس پاگل سے بچ نکلتے ہیں خیر اسی درمیان میں اس کانسٹیبل کو ہوش آتا ہے دوبارہ یہ سارے لوگ اس کانسٹیبل کے سر پر مار پیٹ کے سو دوبارہ بہوش کر دیتے ہیں ساری مووی میں اس کانسٹیبل کا یہی رول ہے یہ ایک جاگتا رہتا یہ لوگ بہوش کرتے رہتے خیر اس کے بعد کرن کی گینگ ایک گھر کو جاتے ہیں کیونکہ وہ اڈرس اسی گھر کا ہے اس گھر میں ایک ہزبین وائف اور ان کی چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ ہزبین وائف کرن کی گینگ کو دیکھ کر ان کی بہت مہمان نوازی کرنے لگتے ہیں اسی درمیان میں کرن منی کی فوٹو کو ایک چھوٹی بچی کو دکھا کر پوچھنے لگتا ہے کیا یہ بندہ آپ کے گھر آیا تھا جب یہ بچی کچھ بولنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی ماں آتی ہے چائے لے کر اس بچی کو اشاروں سے کہنے لگتی ہے کہ مت بتاؤ مت بتاؤ اپنی ماں کی اشاریں دیکھ کر یہ بچی انکار کر دیتی ہے کہ میں نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا اور جب کرن اس عورت کو پوچھنے پر یہ عورت بھی یہی کہنے لگتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر نہیں آیا لیکن کرن کہنے لگتا ہے نہیں نہیں آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہو میں نے دیکھا آپ اس بچی کو اشارے کر رہے تھے جب تک آپ لوگ منی کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ہم لوگ یہاں سے نہیں ہلیں گے اس طرح سے کرن کے گینگ اسی گھر میں ڈیرہ ڈال دیتے ہیں رات ہونے کے بعد جب یہ سارے لوگ کارٹس کھیل رہے ہوتے ہیں کامینی دروازے کے پاس بیٹھ کر باہر ایسے ہی دیکھتی رہتی ہے تب ہی یہ چرکت شنکر کامینی کے پاس آ کر اس کو اندر لے جاتا ہے درہ دھمکا کر ہر تھوڑی دیر بعد کوئی انجان بندہ اس گھر کا دروازہ کھٹ کھڑانے لگتا ہے جب شنکر دروازہ اوپن کرتا ہے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اس گھر کے تیرے لوگ اچانک سے بھوت بن جاتے ہیں اور کرن کی گینگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ دیکھ کر کر کرن کی گینگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اسی درمیان میں یہ بھوت شنکر کے کپڑے نکال کر اسے ننگا کر دیتی ہے اس طرف کرن کامینی کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے بھوتی دور آتا ہے بھات میں پتا چلتا ہے کہ اس نے کامینی کا ہاتھ پکڑا سو کرن اور کامینی جب روڈ پر آتے ہیں تو اسی روڈ سے ایک گاڑی گزر رہی ہوتی ہے یہ دونوں اس بندے سے لفٹ مانگنے لگتے ہیں فوراں اس گاؤں سے باہر جانے کے لیے کہتے ہیں راستے کے دوران کرن دو چینیس والوں کو دیکھتا ہے جو اس بندے سے لفٹ مانگتے رہتے ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ چینے والے صرف کرن کو ہی نظر آتے ہیں نہ وہ ڈرائیور کو نہ ہی کامینی کو خر اتفاق سے اسی گاڑی میں پنم بلم بھی ہوتا ہے مطلب نینہ کے پاس کام کرنے والا بندہ پنم بلم کامینی کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ اب جا کے تم میرے ہاتھ آئی میں تم کو نہیں چھوڑوں گا لیکن کامینی چلتے ہوئی گاڑی سے نیچے کود کر جنگل میں بھاگ جاتی ہے پنم بلم کے ہاتھ نہیں لگتی اس طرح بیچارہ شنکر اپنے اوزار کو چھپا کر کسی دوسرے جگہ پر آتا ہے کچھ ہی دوری پر شنکر کو ایک چھوٹی سی جھوپری نظر آتی ہے شنکر دھیرے دھیرے اس گھر کے اندر جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں نہ انکل ہے نہ آنٹی سارے گھر کی تلاشی لینے پر شنکر کو ایک چڑی اور بنیان ملتی ہے اپنی عزت کو بچا لیتا ہے تب یہ وہاں پر اچانک سے سپٹس لگا کر ایک بوڑی عورت پرکٹ ہوتی ہے شنکر چپنا ہوتے ہوئے اس بوڑی عورت سے چھڑکانی کرنے لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ بوڑی عورت بھی ایک بھوت ہے اس کے آنکھ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کالا چشمہ لگا کے بیٹھی ہے شنکر دوبارہ در کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس طرف کالی اور گجہ بھاگتے ہوئے کسی دوسری جگہ پر آتے ہیں ان دونے کے ساتھ بھی کچھ کامڈی انسیڈنس پیش آتے ہیں مطلب یہ کالا سا سان بھوت کالی کی عزت لوٹ لیتا ہے خر اس طرف پننم بلم اور اس کا شش کرن کو دوبارہ اسی گھر لاتے ہیں آیچولی پننم بلم ایک جادو مندر کرنے والا بندہ ہوتا ہے خر گھر کے پاس آنے کے بعد ان تینوں لوگوں کو گاڑی کے پاس کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جب پننم بلم کا شش اس گاڑی کے پاس جاتا ہے ایک بندے کو دیکھ کر شاک میں رجاتا ہے پوچھنے لگتا ہے کیا یہ تم ہو تب ہی وہ بندہ اس کے سر پہ وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جب دوبارہ پننم بلم جاتا ہے یہی دیکھنے کے لیے وہ بندہ پننم بلم کے سر پہ بھی وار کر کے بے ہوش کر دیتا ہے پہات میں پتہ جاتا ہے کہ وہ بندہ نہیں آیچولی بندی ہے شویتہ شویتہ نے ان دونوں کو مار کے بے ہوش کر دیا اس طرف کالیہ اور گجہ کو کسی سکول میں بچوں کی آواز سنائی دینے پر یہ دونوں اس سکول میں جاتے ہیں وہاں پر ایک میڈم کچھ بچوں کو پڑا رہی ہوتی ہے یہ دونوں اس میڈم کو بلانے لگتے ہیں کچھ ہیلپ مانگنے کے لیے لیکن تب ہی یہ میڈم ان دونوں کو نہ اپزور کرتے ہوئے ان دونوں کے موہ پر ہی دروازہ بند کر دیتی ہے اس طرف کرن شویتہ کو لے گھر اپنی گاڑی میں وہاں سے جانے لگتا ہے راستے کے دوران کرن شویتہ سے پھوچھنے لگتا ہے ان دونوں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ دونوں تم کو پہلے سے ہی جانتے تھے یہ سننے ایک بار شویتہ کرن کو ڈیلیکٹلی آنسر نہ دیتے ہوئے دوسری باتیں کرنے لگتی ہے اسی راستے کے دوران وہ پاگل بندہ ان کے گاڑی کے سامنے آتا ہے جس کے وجہ سے کرن اپنی گاڑی کو گھما کر ایک سکول میں ٹھوک دیتا ہے اب افکرس اس سکول میں آلڈڑی کالی اور گجہ ہوتے ہیں مطلب اس طرح سے یہ چاروں لوگ دوبارہ اکھٹا ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بندہ اس کی بیوی اور چھوٹی بچی کے ساتھ آدھا ہے گجہ کہنے لگتا ہے کہ اس سکول میں کوئی میڈم ہے جو بچوں کو پڑا رہی وہ بندہ ان لوگوں کو کہنے لگتا ہے کہ کونسی میڈم کہاں کے بچے یہ سکول تو برسوں سے بند ہے اب صرف یہاں پر بھوتھی گھومتے ہیں ایسا کہتے ہوئے وہ بندہ ان سارے لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اسی وقت بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے گھر میں آنے کے بعد اس بندے کی پتنی اچانک سے اپنے داد کو کاٹنے لگتی ہے سو یہ بندہ اس عورت سے اپنے بچے کو لے کر اپنے بیوی کو کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے اب اس عورت تو کھاتا ہوا دیکھ کالی کے پیٹ میں بھی چوئے دوڑنے لگتے ہیں اس عورت سے اس کا کھانا چھینے لگتا ہے تب ہی وہ عورت غصے میں آ کر ایک چاہو لے کر اپنے پتی کے سر پر وار کر دیتی ہے اس کا پتی وہی کے وہی مر جاتا ہے اس کے بعد وہ عورت ان سارے لوگ پر ٹوٹ پرتی ہے تب ہی اس عورت کا پتی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ لیکن پھر بھی کرن کی گینگ اس بندے کو ہاسپیٹل لے جانے لگتے ہیں کیونکہ اس کے سر پہ تو چاہوہ ٹک گئی راستے کی دوران یہ لوگ اس بندے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اچانک سے تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا یہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ ایک دن اس کی بیوی کو کھانے والا شیطان لگ گیا جب جب اس کی بیوی کو کچھ کھانے کے لیے دینا ہوتا ہے ورنہ یہ انسانوں کے ہی کھا لیتی ہے تب ہی ایک پولیس والا ایک چور کو بھگاتے ہوئے اس جگہ پر آتا ہے فائرنگ کرنے لگتا ہے گن کے آواز سننے کے بعد کیرن کی گینگ ایک ایک ڈیریکشن میں چلے جاتے ہیں اس جنگل میں چھپ جاتے ہیں اس طرف وہ پولیس والا فائنلی اس چور کو پکڑ لیتا ہے اپنی گن سے اس چور کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر کرن کی گینگ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے سو کسی جگہ پر آنے کے بعد یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کچھ میلا چل رہا ہے کرن اسی جگہ پر کامینی کو دیکھتا ہے جو شاکنگ سے اسی میلے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ شاکنگ بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں میلا تو چل رہا ہے لیکن اس میلے میں ایک بھی انسان موجود نہیں سارے کی سارے چیزیں اپنے آپ ہل رہی ہے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ اور کچھ ہرر انسیڈنس پیش آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سارے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جتنا بھی بھاگو سارے لوگ ایک ہی جگہ پر آکے رکھتے ہیں مطلب یہ گاؤں ان کو چھوڑتا ہی نہیں تب جا کے ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس گاؤں میں سارے کے سارے بھوت ہے کوئی بھی انسان نہیں اس کے بعد کرن کامینی سے پوچھنے پر کامینی اپنا ایک انسان بتانے لگتی ہے جب کامینی اور شنکر اس گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے کسی جگہ پر ان دونوں کو مطلبہ نظر آتی ہے مطلبہ ان دونوں کے پاس آ کر یہ پوچھنے لگتی ہے کیا میں سندر ہوں تو یہاں پر رول یہ ہے کہ مطلبہ کو سٹائٹ فورڈ جواب نہیں دینا اس کو کنفیوز کرنے والا جواب دینا ہوتا ہے کامینی تو اُلٹا پُلٹا جواب دے دیتی ہے مطلبہ کو کنفیوز کر دیتی ہے لیکن جب مطلبہ اپنی ڈرامنی شکل سے شنکر کو پوچھتی ہے شنکر سٹائٹ فورڈ جواب دینے لگتا ہے کہ تمہاری شکل تو گوبر جیسی ہے اس کے بعد کیا تھا مطلبہ شنکر کو غیب کر دیتی ہے خرم مطلبہ کے بارے میں آلڈیڈی شویتا کو پتا ہوتا ہے کرن یہی بات شویتا سے پوچھنے لگتا ہے تو شویتا کرن کو یہ کہتے ہوئے بہانہ بنانے لگتی ہے کہ مطلبہ کے بارے میں ایک ساری کی ساری ناول ہی ہے میں نے سوچا تھا کہ وہ صرف کہانی ہے لیکن آپ جا کے پتا چلا یہ سننے کے بعد کرن یہ پلان کرنے لگتا ہے کہ ہم سارے لوگ دوبارہ مطلبہ کے پاس چلیں گے اس گاؤں سے باہر جانے کے راستہ پوچھیں گے اس کو تو یہ سارے لوگ مطلبہ کے پاس جاتے ہیں اسے کنفیوز کر کے گاؤں سے باہر جانے کا راستہ پوچھنے کے لیے مطلبہ کو دیکھتے ہی شویتا ڈر جاتی ہے کہنے لگتی ہے ان سے بیار ڈڑیا اور وہاں سے فوراں بھاگ جاتی ہے مطلبہ ان لوگ کے پاس آگر یہی پوچھنے لگتی ہے کیا میں سندر ہوں لیکن کالی مطلبہ کے سوال کا اوٹ پٹان سا جواب دینے کے وجہ سے مطلبہ ان سارے لوگوں کو غائب کر دیتی ہے خیر دوسرے سین میں یہ سارے لوگ مطلبہ کے گھر میں ہوتے ہیں مطلب مطلبہ نے کسی کو بھی مارا نہیں ہوتا بس گاؤں سے اپنے گھر کو شفٹ کیا اور اسی طرح یہاں پر مطلبہ کو پتا جل جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ خزانے کے لیے آئے ہیں مطلبہ ان لوگوں کو بتانے لگتی ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک کہانی بتاؤں گی اس کہانی میں سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ اگر تم لوگوں نے بتا دیا تو خزانہ تمہارا نہیں تو تمہارا سر میرا اس طرح سے کہانی بتانا سٹارٹ کرتی ہے بہت سانوں پہلے ایک دن نیچر کے خلاف اس گاؤں میں برف گرنے لگی اسی گاؤں میں ایک بڑے سے گھر میں مطلبہ کی فیملی رہتی ہے مطلبہ ہمیشہ ریڈی شڑی ہو کر اپنے بہن موہینی سے یہی پوچھتی رہتی ہے کیا میں سندر ہوں اسی طرح مطلبہ کا صرف ایک پتی ہوتا ہے دن بھر یہ کچھ بھی نہیں اکھارتا صرف دارو پیتے رہتا ہے مطمہ اور موہینی جڑی بوٹیوں کی دوائی بنا کر تھوڑے بہت پیسے کما رہے ہوتے ہیں اسی وقت سمپت نام کا ایک بندہ مطمہ کے گھر میں کوا خودنے کے لیے آتا ہے مطمہ کا پتی موہینی کو سبق سکانے کے لیے سمپت کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے اسی وقت انسپیکٹر آرمگم مطمہ کے گھر آتا ہے ہفتہ لینے کے لیے مطلب ہر ہفتہ آرمگم مطمہ کے پاس آ کر اس سے کچھ پیسے لیتا رہتا ہے اگر نہیں دیا تو زبردستی چھین لیتا ہے اور اسی طرح بچے کچھ پیسے مطمہ کا پتی چھین کر دھارو پی لیتا ہے اس طرف سمپت موہینی کو بول کر کوئے میں اترنے لگتا ہے مطلب رشی پکڑ کر دھیرے دھیرے نیچے بھیجنے کے لیے کہتا ہے تھوڑی دیر بعد سمپت آچانک سے نیچے جانے لگتا ہے مطمہ اور موہینی فوراں اس رشی کو پکڑ لیتے ہیں سمپت کو بچا لیتے ہیں سمپت کو اوپر کھشتے ہیں سمپت ان دونوں کو بتانے لگتا ہے کہ آچانک سے یہ کوئا اندر دھس گیا پتہ نہیں کیا اور کیسے ہوا اور اندر جھاکنے پر یہ کوئا بہت ہی گہرا ہوتا ہے سمپت ایک رشی کے مدد سے اس کوئے کے اندر لالٹین بھیجنے لگتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کوئا کتنا گہرا ہے لیکن آچانک سے وہ لالٹین بہت ہی اندر جانے لگتا ہے سمپت بہت ہی مشکل سے اس رسی کو پگڑتا ہے اور دھیرے دھیرے جب اس رسی کو اوپر کھشتا ہے تو اس رسی میں لالٹین کے بدلے مٹکہ ہوتا ہے اس مٹکے کو ہاتھ میں لینے پر اس مٹکے میں بھر بھر کے سونا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سمپت ان دونوں سے کہنے لگتا ہے کہ میں گاؤں میں جا کر بہت سارے لالٹین لے کر آتا ہوں تم یہی پر رہو سمپت جانے کے بعد مطمع اور موہنی اس مٹکے میں ایک پیپر کو دیکھتے ہیں اس پیپر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اور کچھ ہے تو بھیجو تو اس بار یہ دونوں اس کوئے میں ایک مرگی کو بھیجتے ہیں اس رسی کو کھشنے پر پہلے وارے سے بھی بڑا مٹکہ آتا ہے اور اس مٹکے میں بھی بھر بھر کے سونا ہوتا ہے اور اس مٹکے میں بھی یک اور پیپر ہوتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ اور کچھ ہے تو بھیجو اسی درمیان میں سمپت کافی سارے لالٹین لے کر آتا ہے ایک بڑے والے بیرل میں ان سارے لالٹین کو رکھ کر اس کوئے کے اندر بھیجتے ہیں لیکن اوپر کھشنے پر اس بار ان کو کچھ بھی گھنٹا نہیں ملتا یہ دیکھ کر سمپت کو بہت گصہ آتا ہے اور سمپت اسی بیرل میں بیٹھ کر اس کوئے کے اندر جاتا ہے پتہ کرنے کے لیے لیکن جب مطمع اور موہینے اس بیرل کو اوپر کھشتے ہیں تو اس بیرل میں سمپت نہیں ہوتا کافی سارا سونا ہوتا ہے اور چکرنے پر پیپر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگلی بار مجھے یہی بھیجو تب جا کے مطمع اور موہینے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کوئے کو انسان کا گوشت چاہیے اس کے بعد کیا تھا مطمع اپنے پتی کو اس کوئے میں ڈال دیتی ہے بدلے میں وہ کوئے اندروں کو بہت سارا سونا دیتا ہے ہر اسی درمیان میں ایک دن مطمع آرمگم کو اپنے گھر بلاتی ہے آرمگم کے ہاتھ میں کچھ سونا تھما کر اس سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے ہر ہفتے ایک ڈیٹ بوڈی چاہیے جتنی بار تم مجھے ڈیٹ بوڈی سلا کے دوگے اتنی بار تم کو ایسا سونا ملے گا تو آرمگم اسی طرح سے مطمع کو ڈیٹ بوڈی سلا کے دیتا ہے مطمع ان ڈیٹ بوڈیس کو کوئے کو کھلا کر سونا نکالتی رہتی ہے اسی درمیان میں ایک دن آرمگم ایک چھوٹی سے چھوڑ کو پکڑتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آگے پیچھے کون نہیں سو آرمگم اس چھوڑ کو ماننے کا پلان بناتا ہے وہ چھوڑ آرمگم سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن فینلی آرمگم اس چھوڑ کو پکڑ کر اپنی گن سے مار دیتا ہے اور اس کی لاش کو بھی مطمع کو دے دیتا ہے لیکن مطمع آرمگم کو یہ نہیں بتاتی کہ ایٹ بوڈیس کا کیا کر رہی ہے خر یہ ایک رات آرمگم اور ایک کونشٹیبل مطمع کے گھر جاتے ہیں چوری چپکے یہ دونوں مطمع کے گھر میں کافی سارے سونے کو دیکھتے ہیں مطمع اور موہینے پر گصہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا بھو سونا دے کر اتنا سارا سونا چھپا کے بیٹی ہو لیکن تب ہی وہاں پر ایک حراب پشا چاہتا ہے اور یہاں پر رول یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اس شیطان سے اپنی نظریں ہٹاتا ہے یہ شیطان اس کے قریب آدھا رہتا ہے اور یہ پشاچ انسانوں کا بھوکا ہوتا ہے در کے مارے وہ کونشٹیبل اپنی نظریں گھومانے لگتا ہے وہ پشاچ دھیری دھیری اس کونشٹیبل کے پاس آ کر اس کو کھا لیتا ہے وہاں سے لے جاتا ہے اور خون سے دیوار پر یہ لکھے جاتا ہے کہ کوئی کو بھوکا مت رکھو تب جا کے مطمع اور موہینی یہ دونوں آرمگم کو ساری کہانی بتاتے ہیں یہ جاننے کے بعد آرمگم لالش میں آ کر سارے گاؤں کو مار دیتا ہے جب سارے گاؤں والے میلے میں بیزی تھے یہی سین مووی کے سٹارٹنگ میں دکھائے گیا تھا اس کے بعد آرمگم کافی سارا سونا حاصل کر کے مطمع اور موہینی کو بھی مار دیتا ہے اس کوئے میں ڈخیل دیتا ہے ہر پریزنٹ ڈے پر مطمع کرن کی گینگ سے پوچھن لگتی ہے کہ اب بتاؤ اس کہانی میں کون سا جھوٹ ہے کون سا سچ ساری کہانی سننے کے بعد کرن کی دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو مطمع کی کہانی سچی لگ رہی ہے کیونکہ یہ گاؤں ہی وچیتر ہے مطمع یہاں پر ہے تو موہینی کہاں پر ہے تب ہی کامینی عجیب سے آواز سے کہنے لگتی ہے کہ اتنے دیر سے موہینی تمہارے بھگل میں ہی ہے مطلب اتنے دنوں سے موہینی کی آتما کامینی کے شریر میں تھی تب ہی وہاں پر پننم بلم اور اس کا ششے آ کر کامینی کو باندھنے لگتے ہیں کامینی کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس کو جلانے لگتے ہیں اور پننم بلم موہینی کے آتما ایک کانچ کے ششے میں قید کر لیتا ہے اسی درمیان میں وہاں پر وہ پاگل بندہ آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل بندہ شارفن بنانے کے لیے اس گاؤں آیا تھا کافی سالوں سے یہ بندہ یہی پر فسا ہے تب ہی وہاں پر وہ ہری پشاچ آتی ہے اس پشاچ کو دیکھتی ہی وہاں کے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور رول کے حساب سے اس کے ساتھ نین میں ٹکا کرنے لگتے ہیں کیونکہ اگر نظریں ہٹی تو درگھٹ نہ گھٹی لیکن وہ پاگل بندہ رول توڑنے پر وہ پشاچ اس کو کھا لیتی ہے اب اس پشاچ نے اپنی فیملی پلاننگ تو کی نہیں تھی اتنے سارے سالوں میں اس کے اتنے سارے بچے ہو جاتے ہیں مطلب کافی سارے پشاچ ان لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں ان کو ہی گھورنے لگتے ہیں اگر ایک پشاچ سے نظریں ہٹ کر دوسری پر پڑی تو دوسری اس کے پاس آ جاتی ہے بہت دیر تک اسی طرح سے نین میں ٹکا ہونے لگتا ہے تب ہی وہاں پر وہ کونشٹگل آ کر مطمہ کا گھر کا دروازہ اوپن کرتا ہے اب دن ہونے کی وجہ سے وہ سارے پشاچ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد پرنم بلم کرن کو ماننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ کرن نے نینہ کو دھوکا دیا لیکن اتفاق سے پرنم بلم اپنے ہی گن سے خود کو مار لیتا ہے اس کا ششش بھی مٹ جاتا ہے خر کس بھی طرح کر کے یہ سارے لوگ اس گھر سے باہر آتے ہیں دوبارہ اکٹا ہو جاتے ہیں اس گاؤں سے باہر چلے جاتے ہیں خر اس کے بعد کرن نینہ کے پاس جا کر نینہ کی سارے پیسے لوٹا دیتا ہے اور یہاں پر ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ نینہ اور کوئی نہیں انسپیکٹر آرمگم ہوتا ہے اور جب آرمگم کرنے پر اس میں قید کی ہوئی موہینی کی آتما ہوتی ہے اس کے بعد کیا تھا موہینی کی آتما اپنی موت کا بدلہ لے لیتی ہے اس کے بعد کرن اور شویتا کی فرش نیٹ ہونے والی ہوتی ہے کرن شویتا سے پوشن لگتا ہے کہ اتنی سالوں تک مجھے ہی شک نہیں ہوا کہ نینہ کا اصلی نام آرمگم ہے تم کو کیسا پتا چلا تب ہی شویتا اونچی آواز میں کرن کو بتانے لگتی ہے کہ تم لوگوں نے موہینی کو مار دیا مطمہ کو نہیں جس کا مطلب مطمہ کی آتما شویتا کی باڈی میں ہے شویتا کرن سے پوشن لگتی ہے کیا میں سندر ہوں اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی این ہوتی ہے آشوالی آرمگم بہت سارا سونا حاصل کرنے کے بعد وہ سیٹی آ جاتا ہے وہاں پر سیٹل ہو جاتا ہے لیکن مطمہ اور موہینی کی آتما آرمگم کو ڈھونٹی رہتی ہے بہت ساری لوگوں کی باڈی میں شفٹ ہوتے ہوئے اسی لئے آرمگم پرنم بولم کی مدد سے موہینی کے آتما کو ماننا چاہتا تھا اسی لئے کامینی کو کڈنیاب کروایا کیونکہ موہینی کے آتما کامینی کے باڈی میں تھی ہر اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے بتانا تو مل دیں اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک کیر بابا سی یو سون